موسیقی فیک نیوز نہیں حقیقت ظلم جبر زیادتیاں کرفیو شہادتیں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پاکستان نے ڈوزیر جاری کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حقائق دنیا کے سامنے رکھنا ضروری ہے ڈوزیر میں بتایا ہے کہ کشمیری کس طرح بھارت سے تنگ ہیں سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی نفی کی جا رہی ہے مودی سرکار میں ظلم و جبر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بھارت ہیومن رائٹس کمیشن کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دے شاہ محمود قریشی کا بھارت سے تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ ایک ہزار ایک سو اٹھائیس ان لوگوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو ان وار کرائیمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے اس میں کم از کم پانچ بگیڈرز ہیں مقبوضہ کشمیر میں جالی مقابلوں کے ناقابل تردید ثبوت کشمیری عوام پر تشدد سے متعلق دو بھارتی آفیسرس کی گفتگو قابض فوج کے ہاتھوں خواتین کی آبرو ریزی کے مسددے کا ثبوت کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کے بنائے راست ثبوت بھی عالمی داروں اور بھارت کے حوالے کر دیئے ترجمان دفتر خارچہ نے بتایا دوہزار چودہ سے اب تک دس ہزار کشمیری لاپتہ ہیں مقبوضہ کشمیر کے نواسی گاؤں میں ساڑھے آٹھ ہزار ستائد لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں ملک بھر کے بیالیس کنٹونمنٹ بوٹس کے دو سو انیس وارڈز میں پولنگ جاری پشاور کے وارڈ دو میں تین جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے آگئے ملتان کے وارڈ چار میں ووٹرز میں ہاتھ ہپائی ایبیٹ آباد میں وارڈ دس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی امیدوار اور کارکنوں کی لڑائی اٹک وارڈ ون میں پی ٹی آئی اور ازاد امیدوار کے حامیوں میں تلقلامی گچھا والا کے وارڈ چھے میں پہلے ووٹر دینے کی دوڑ میں پی ٹی آئی کارکنوں کا جھگڑا اپنے ہی کارکن کی درگت بنا دی پشاور کنٹونمنٹ وارڈ نمبر پانچ میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ورکرز آمنے سامنے آگئے ایف جی پبلک گرل سکول میں پولنگ روک دی گئی کراچی ملیر کنٹونمنٹ وارڈ وارڈ چھے میں مختلف سیاسی جماعتوں کا پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام کارکنوں کا مظاہرہ الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ دوسری جانے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی اور اکین اسمبلی پر ذابط اخلاق کی خلاف فرضی کا الزام لگا دیا الیکشن کمیشن کو خطوط لکھ دیئے کراچی کے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ چار سے دو جالی پولنگ ایجنٹس کے رفتار تورخر میں توفانی بارشوں سے تباہی تین کچھے مکانات دھے گئے بارہ افراد جانبھاک اور دو زخمی ہوئے کاکھول کے قریب گاؤں میں لینڈ سلائڈنگ سے مکان گر گیا ماں باپ اور بچی سمیت پانچ افراد جانبھاک ایک زخمی اسپتال منتقل کروڑا کی چوہتی لہر کے بار جاری ایک دن میں مزید اٹھاون بریزوں کی جان گئی تین ہزار اکسو ترپنڈائی کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شراب پانچ اشاریہ چار پانچ رہی گزشتہ روز آٹھ ملکوں کے انٹیلیجنس چیپس پاکستان آئے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پور امن و مستحقم افغانستان سب کی خواہش ہے بھارتی میڈیا پانچیر کی جھوٹی خبریں چلا رہا ہے آٹھ سے دس ہزار افراد کو پاکستان نے افغانستان سے نکالا پاکستان میں کوئی مہاجرین کیمپ نہیں جو لوگ افغانستان سے آئے تھے انہیں واپس بھیج دیا ہے زرداری کو پڑ گیا نیب بھاری آٹھ حرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں احتساب عدالت نے سابق صدر کو انتیس ستمر کو فرد جرم کے لئے طلب کر لیا آسف زرداری کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد اشتہاری قرار کیس الگ کر دیا گیا مشتاق احمد کا شناختی کارڈ بلوک جائدات ضبط کرنے کا حکم پورٹ کاسم کی طرف سے کراچی کی تمام جامعات کو ہائیبریڈ بسوں کا تحفہ ملے گا وفاقی وزیر علی زیدی نے اعلان کر دیا بتایا کہ بسیں آلہ کوائلیٹی کی ہوں گی چالیز ہائیبریڈ بسیں شاہر آؤ اور جامعات میں چلتی نظر آئیں گی کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں چار روز تک سینجی نہیں ملے گی تیرہ سے سولہ ستمبر تک سینجی سٹیشن کو گیس کی سپلائی بند رہے گی بندش کی وجہ انگرو ٹرمینل پر یونٹ کی تبدیلی ہے پی سی بی نے ہمیشہ زیادتی کی دو سال برداشت کیا اب چھپ نہیں رہوں گا کرکیٹر محمد عفیز پھٹ پڑے کہا کیریبین لیگ کے لیے 18 ستمبر تک اینو سی دی اور 12 ستمبر کو واپس نا پہنچ ریپ پر نتائج بکتنے کی دھمکی دی گئی وسیم خان اور زاکر خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کہا ورلڈ کپ کھیلوں گا تو عزت سے ورنہ نہیں کھیلوں گا نیوزیلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی کھلاریوں کی تیاریاں پریکٹس سیشن کے پہلے روز انٹرا سکواڈ پریکٹس ماچ کھیلا کوچز نے کھلاریوں کو مختلف ٹارگٹس دیئے ساؤتھ ایفریقہ میں ٹینٹ پیگنگ مقابلے پاکستان کی پہلی ویمن ٹینٹ پیگنگ ٹیم انٹرنیشنل فرینڈلی ٹورنمنٹ میں شامل کم عمر ترین سولہ سالہ مریم خان بھی مہارت دکھائیں گی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکارٹ میں آصف علی اور آزم خان کی سیلیکشن کیوں ہوئی سینئر کھلاڑیوں سرفراز احمد اور شیب ملک کو کیوں ڈراب کیا گیا رمیز راجہ کی ٹیم میں تبدیلیاں بابا رازم کیوں خوش نہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم بتائیں گے شام ساڑھے پانچ بجے سپورٹس ایکشن میں موسیقی